السلام علیکم میرا نام پروین راو ہے اچھا خاص بات مجھے بھی یہ کرنی ہے کہ زمانہ کچھ بہت ہی حیران کن طریقے سے بدل گیا ہے ماں کے لیے بھی جو بہار مرد کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو دنیا چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی موسم ہیں وہ بدل گئے اور کمپیورز ہیں وہ بدل گئے سارا کچھ بدل گیا تو ہماری جو نئی نسل ہے وہ کس طرح سے ان سارے حالات کو کس طرح میٹ کرے گی کیسے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے گی اب یہ ہمیں نئے سرے سے سوچنا پڑ رہا ہے پہلے جو ایک سسٹم ہمیں دیا گیا تھا دو سو سال پہلے وہ ابھی تک چل رہا تھا اب وہ ناکارہ ہو گیا ہے اور ہر جگہ ہی ناکارہ ہو گیا ہے صرف یہ نہیں کہ ایشیا میں ناکارہ ہو گیا ہے لیکن ہمارے یعنی پاکستان میں ابھی تک پرانا سسٹم ایڈوکیشن کا چل رہا ہے جس کی وجہ سے ماں جو ہیں وہ تو بے فکر ہو گئیں کہ بچے تو اسکول بھیجیں تعلیم اور تربیت وہ تو وہاں ہو جائے گی اور ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں تو بس دوسرے کام کرنے ہیں بچوں کو لانا لے جانا بس اس کی ذمہ داری نبھانی ہے اور کھانا دینا ہے مگر جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا اب والدین کو بچوں کی تربیت کرنی ہوگی اور سب سے زیادہ ماں کو کرنی ہوگی مگر ماں کو پتا کیسے چلے کہ تربیت کرنی کیسی اس لیے کہ ہم نے جو کچھ قرآن سے مل سکتا تھا اسے تو ہم نے صرف عربی پڑھنے تک محدود کر دیا اور ہم سیکھ نہیں پا رہے وہ اخلاقیات وہ تربیت حاصل نہیں کر پا رہے کہ جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے تو جو موڈرن چیزیں سکھائی جا رہی ہیں پیزا کھا لیں تصویر بنائیں کھانا جب کھا رہے ہوں تو تصویر بھیج دیں یہ والا سسٹم تو سیکھ رہے ہیں یہ والا کلچر تو سیکھ رہے ہیں بچے اور سب فخر بھی کر رہے ہیں اس پر لیکن کوئی یہ نہیں سکھا رہا کہ اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے اپنی شخصیت کے لیے آپ شو بازی کے جو تصویر بنا کے بھیج رہے ہیں تو وہ تو اس تصویر کے ساتھ ہی ختم ہو رہی ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کی جو خواتین ہیں لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ان کو اس تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شخصیتیں بنائیں نہ کہ تصویریں بھیجنے والا ایک مشینی پرزا بلکہ کمپیور اپریٹ کرنے والا ایک پرزا بن گئے مطلب فون کو اپریٹ کیا تصویر بنائی اور بھیج دی اور سمجھا کہ یہ میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے تو کرنا کیا ہے اس کے لیے اس کے لیے میں نے دو پیمانے پہ کام کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت گھر پہ مائیں کیسے کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ خود نہیں کر سکتے بہت کچھ نہیں سیکھ سکتے جو پڑھی لکھی مائیں نہیں ہیں یا ایفورڈ نہیں کر سکتی ٹائم ایفورڈ نہیں کر سکتی تو وہ چاہتے ہیں کہ اسکول میں ہی تربیت ہو جائے کیونکہ یقین اتنا ہو گیا اسکول کے اوپر تو ٹھیک ہے اسکول میں وہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں تو میں نے ایک اسکول بھی ایسا بنا دیا ہے کہ جس میں بچوں کی شخصیت کی تربیت کیسے ہوگی صرف کتابیں نہیں پڑھنی صرف سوال کے جواب نہیں یاد کرنے کیونکہ اب یہ کام نہیں آئیں گے اب تو اے آئی آ گیا آٹیفیشل انٹیلیجنٹ آ گئی تو وہ تو بہت کچھ کر دے گی تو آپ کا سوال کا جواب کسی کام کا ہی نہیں رہا تو پھر کیا کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسکول تو میں نے بہت پہلے بنایا تھا نائنٹین نائنٹی سکس میں شروع کیا تھا اس وقت مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ بچوں کو میں نے تعلیم کے ساتھ کچھ سکلز بھی سکھانی ہے تاکہ وہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں تاکہ وہ اپنی شخصیت کو بھار سکیں تو میں وہاں سے کچھ کہانی شروع کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں نے کیسا اسکول بنایا کتنے برس میں بنایا اور اب اس میں کتنی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کی شخصیت بنانے کے کام آ رہی ہیں تو پہلے تو ہم اسکول دیکھتے ہیں اب میں دعوت ہوں گی مس فائدہ کو اب میں بلانا چاہوں گی مس آبدہ کو جنہوں نے اے پلس میں سب سے ہائیس مارکس حاصل کو ٹیچرز کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لون بھی دیا جاتا ہے اسکول میں ٹیچرز کو لون بھی پروائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ اپنی سیلری جو ہیں وہ تو گھر لے کے جائیں کیونکہ گھر والوں کو ضرورت ہے لیکن آپ اپنی ایجوکیشن چھوڑے نہیں آج ہی اسکول کراچی کے علاوہ لاہور سرگو تھا اور کشمیر کی مذہفاتی بستیوں میں فور ڈائمنشنل تعلیم کے دیئر روشن کر رہا ہے چار امارتوں میں کیے جانے والے چار مختلف تعلیمی کاموں کو کم خرچ بنا کر سکول کو ایک ہی وقت میں چار جہتوں میں کام کرنے والا سکول بنا دیا گیا ہے تاکہ کم سے کم لاغت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دی جا سکے شہروں کے مذہفات میں اس موڈل سکول کو اپلائی کریں اور بہت سارے ایسے سکول بنا دیں تو ہم ایجوکیشن ایمرجنسی کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ چار طرح کے لوگ اس میں ایک وقت میں پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی ایجوکیشن آٹھ سے دس سال میں سارے پاکستان کو دے سکتے ہیں انیس سو چانوے میں ایک روپے سکول سے شروع ہونے والے علم کے اس ننہیں سے پودے نے اٹھارہ سالوں میں پور ڈائمنشنل سکول کی صورت میں ایک تناور درک کر روپ دھار لیا ہے جس کی چھاؤں سے صرف اس کے سائے تلے بیٹھنے والے تالیب علم ہی نہیں بلکہ اس کی تھندک سے دور دور تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور اگر علم کے یہ ننے پودے پورے ملک میں لگا دیے جائیں تو محس جن برسوں کی آبیاری سے علم کے سمرات پورے ملک کو ملنا شروع ہو جائیں گے میں پڑھنا چاہتاں کچھ سیکھنا چاہتاں اور آگے ہی آگے پڑھنا چاہتاں موسیقی 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 موسیقی